الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى جمیل انبیائی والمرسلین خصوصاً على فضلہ وخاتمہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد علامہ اکبال کے اشعار ہیں چھوٹی سے ایک نازم ہے زرد کلیم میں صوفی سے سمجھ گئے وہ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ہے موجزات کی دنیا میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن غریب تر ہے حیات و مماد کی دنیا عجب نہیں کہ وضل اسے نگاہ تیری بولا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا واقعات و رونما ہو رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا ان میں حصہ کیا ہے رول کیا ہے ہمارا یہ ہمارا موضوع ہے ہم ایک مسلسل آزمائش سے گزر رہے ہیں جب سے انسانیت وجود میں آئی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ آزمائش بھی انہی کے ساتھ کوئی موقع نہیں ملا کہ یہ آگے چل کے شروع ہوئی ہو پہ دو چار ہزار داس ہزار سال بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس شرف پہ اس منصب پہ فائز کیا منصب خلافت پہ تو گویا کہ ان کے حریف بھی سامنے آگیا شیطان بھی سامنے آگیا اور یوں یہ کشمکش چلنے کے لیے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ کائنات ادھوری ہے اس کا مقصد ادھورہ ہے یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ جا کے بات لگے گی اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تین مذاہب ہیں جو آسمانی مذاہب ہونے کا یعنی حق ہونے کا دعبہ کرتا ہے حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالق کائنات کی طرف سے جو میرا اور آپ کا بنایا ہوا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن الحق نہیں ہو سکتا حق کے معنی کیا ہے حق ہے سکتے ہیں کئی ترجمہ کی جا سکتے ہیں لیکن اس کا جو جامع ترجمہ ہے Absolute Truth Absolute Truth آخری سچائی اور حقیقی سچائی تو اس کا فیصلہ ہونا جوز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں کرسٹین جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں عیسائیت اور یہودیت کا شروع سے ہی ایک بیر رہا آپس میں ایک مخاسمت رہی اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی ان کو اون کرتے ہیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں اور محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی خرار دے دیا یعنی شرک تک میں ملوث ہو گئے محبت میں اور یہودی انہیں آپ سمجھتے ہیں گالی دیتے ہیں انہیں اور ان کی والدہ ماجدہ کو سیدہ مریم سلام علیہ جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمام جہانوں میں انہیں فضیلت دی تو اس وجہ سے جب سے عیسائیت کا سفر شروع ہوا تب سے ہی یہودی زیر اتاب رہے ان کے یعنی تیسری صدی عیسوی سے لے کر بیسویں صدی عیسوی تک یہ یہی رہا کہ یہودی جو ہیں ان کا کہہ لیں کہ ان کے ساتھ عیسائیوں کی مخاصمت رہی یوروشلم ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری ہوم لینڈ ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا دعویٰ کیا ہے کہ ہے یہ عیسائیت کی جائے پیدائش ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے شہر ہے یوروشلم یہودیوں کو یوروشلم سے نکال دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ستر سال بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ستر سال بعد گویا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یعنی آسمان پہ اٹھائے جانے کے کوئی چالیس سال بعد آپ کہہ سکتے ہیں تقریبا تب سے لے کر بیسویں صدی تک یعنی انیس سو سولہ تک انیس سو سترہ تک عیسائی یوروشلم میں واپس نہیں آسکے یوروشلم سے نکالے گئے تو یہ کہاں جا کے آباد ہوئے مدینہ منورہ میں یوروشلم سے نکالے گئے تو یہ مدینہ منورہ میں آکے یسرب میں آکے آباد ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا انتظار کرتے رہے اور جب وہ آئے تو ان کی بدبختی بدقسمتی اور تعصب اور زد اور انعاد جن کے لیے آئے تھے مدینہ انہیں ہی جھٹلا دیا اور صرف جھٹلایا نہیں بلکہ ان کی مخالفت میں ان کی دشمنی میں پیش پیش رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہاں سے نکالا مدینہ منورہ سے تین بڑے قبائل تھے تینوں کو ایک ایک کر کے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نکال لیا گیا تاکہ لوگ ان کے شر سے محافظ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں آتے آتے جزیرہ عرب سے ہی یہ نکل گئے اس کے بعد یہ سپین میں زیادہ تر اور کچھ یورپ میں اور باقی پوری دنیا میں یہ پھیل گئے اصل میں تو یہ باشندے تو رہنے والے تو یوروشلم کے ہیں جیسا کہ یہ کلیم کرتے ہیں تو مصر سے آئے مصر اور مصر سے آکے یوروشلم میں آباد ہوئے اور وہاں سے نکالے گئے اور جب سپین میں عیسائیوں کا قبضہ ہوا دوبارہ پہلے مسلمانوں نے لیا تارک بن زیاد نے فتح کیا اور عبد الرحمن اب داخل نے وہاں پہ ایک اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی سپین میں داخل ہوئے اور مسلمان ہی نے ایک زیادہ یعنی نرم رویہ ان کے ساتھ رکھتے تھے کیونکہ اہل کتاب تھے لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کی دشمنی شدید تھی جب غرناطہ کا سقوط ہوا تو اس وقت یہ وہاں سے نکلے مسلمانوں کے ساتھ ہی عیسائیوں نے انہیں بھی سیم ٹریٹ کیا جیسے مسلمانوں پر ظلم دھائے ایسے ہی انہیں بھی ٹریٹ کیا اور یہ وہاں سے نکل کے پھر یورپ کے مختلف ممالک میں ہولینڈ میں فرانس میں جرمنی میں اور بہت سارے جو ہیں یہ کیونکہ مسلمان جو ہیں ان کا رخ سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کی جانب ساتھ تو یہ بھی بہت سارے جو ہے یہ ایران میں اور آکے ترکی میں آباد ہوئے لیکن یورپ شلم نہیں جا سکے عیسائیت یہ تحمید تھوڑی سی آپ کو لمبی لگے گی لیکن یہ سیچویشن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے پچھلی صدی اسوی میں یعنی بیسویں صدی میں عیسائیت جو ہمیشہ سے ان کی مخالف اور دشمن تھی انہوں نے انہیں اون کر لیا اور یہ انتہائی میسٹیریس ہے یعنی اس کی کوئی توجیح نہیں کی جا سکتی کہ دو ہزار سال کی عزلی دشمنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ دوستی میں کیسے اور کیوں کر بدلی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ دشمنی کیا وہ موقف اور عقیدہ بدل گیا ایسا تو نہیں ہوا عیسائیت اسی عقیدے پہ کھڑی ہے یہودیت آج بھی اسی عقیدے پہ کھڑی ہے تو پھر وہ دشمنی کیوں کر دوستی میں بدلی اور باوجود اس کے کہ یہودی آج بھی نوحہ کناہ ہیں روتے پیٹتے ہیں کہ عیسائیت نے ہم پہ بڑے ظلم کی آپ ان کی جا کے سٹوریز پڑھیں ہولوکاسٹ اور یورپ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا تاریخ کا ایک باب ہے تو یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ ظلم ہوتا رہا اور جو دوسرا فریق ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈیزارف کرتے تھے ان کی کرتوتیں ہی ایسی تھی یہ حق دار تھے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ڈیزارف کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنات اور خاری وہ مسلط کر دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلط کرتا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اور کرتوتوں میں سب سے بڑا کیا ہے کہ جو سب سے بڑا جرم ہے انبیاء کی تقدیب اور ان کو قتل تک کر دیں اس حد تک آگے بڑے اب دو جو ہیں وہ ایک ہو چکے ہیں عیسائیت کا ایک بڑا حصہ اور یہودی وہ ایک ہو چکے ہیں اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ ایک نہیں ہیں مسلمان بیکھ رہے ہوئے یعنی عزل کے دشمن وہ ایک ہو گئے اور جنہیں ایک ہونا چاہیے تھا وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے جس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت بنایا جسد واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ یہ ایک ایسا ہے جیسے کہ ایک باڈی ہے ایک جسم ہے ایک نام الگ لگ ہیں یہ ہاتھ ہے یہ پاؤں ہیں یہ سر ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس جسم سے الگ ہے اس جسم کا حرصہ ہے اور پھر قرآن حکیم میں تفرقے میں نہ پڑھنا اب اس کا جو ترجمہ ہے اس میں آکے ہم رہ جاتے ہیں مار کھاتے ہیں اب اس میں تفرقے میں نہ پڑھنا کیا مطلب ہے اس کا میرے استاد ہیں انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کی اور بات سمجھ میں آتی ہے اس کا کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُ دو ناٹ بی ڈس یونائٹ دو ناٹ بی ڈس یونائٹ وَلَا تَفَرَّقُ دو نہیں ہونا تقسیم نہیں ہونا آپ اس میں اختلاف نہیں کرنا یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے اصل مسئلہ کیا ہے چیلنج کیا ہے اور اللہ تعالی حکم کیا دے رہے ہیں کہ آپس میں تقسیم نہیں ہونا یہ ایک پین ہے اس میں ڈیزائننگ مختلف ہو سکتی ہے کہیں پہ بلیک لائن ہو کہیں پہ ریڈ لائن ہو کیپ کیسا ہو یہ پچک بھی سکتا ہے اس میں ڈنٹ بھی آ سکتا ہے لیکن حکم کیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُ اس کو دو نہیں کر اور ہم دیکھتے ہیں اسی سے ایک زمن میں بات آگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لئے مفید ہوگی نبی اکھین صلی اللہ علیہ 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 جب تک تھے امت میں تب تک کوئی چانس نہیں تھا دو ہونے کا اور اللہ نے حکم دیا تو شیطان کی جو پوری کوشش ہے وہ کیا ہوگی اس کو تقسیم کرے اور اس امت کے لئے چیلنج ہے کہ یہ ایک رہے ٹوٹے نہیں تقسیم نہیں ہو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک سروائیو کرتی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سب سے پہلے جو مسئلہ کھڑا ہوا ابھی نبی اکرین صلی اللہ علیہ علیہ سلم خدافن بھی نہیں کیا گیا تھا وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور کچھ لوگ اعتراز کرتے ہیں میری مرادشیہ حضرات سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 بات یہ نہیں ہے بات امت کو ایک دیکھ گئے ہیں اور اللہ تعالی نے ایک رہنے کا حکم دیا ہے وہ تقسیم ہو گئی اور یہ سب سے اہم موقع ہے کہ وہ ابھی تقسیم ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ 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 موجود ہے درمیان اور امت تقسیم ہو جائے اس سے بڑا علمیہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ وجہ تھی یہ حساسیت تھی معاملے کی سنگینی تھی جس کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی پتا چلا کہ تقیفہ بنی سعادہ میں یہ اشیو ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے تو بھاگم بھاگ وہاں پہ 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 اور جا کے معاملے کو سنبھال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی اور خلافت منعقد ہوئی اور الحمدلللہ اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا سب نے بیعت کی کوئی ایک اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ ایک دفعے پھر چھ ماہ بیعت کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑت جوہری طور پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کرنا یعنی اہم ہے بیعت کر لینا کب کر لی چھ ماہ کیا سال بات بھی کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں دوسرا یہ ہے کہ چھ ماہ میں کوئی اختلاف تو نہیں کیا یعنی اپنی طرف سے کوئی خلافت قائم نہیں کی نا اب میری بات سمجھ نہیں تو امت تو ایک ہی تھی نا ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے تحافظات یا جو بھی وجوہ تھی اس کی بنا پہ وہ تھوڑی دیر بعد بیعت کی بیعت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ کے سکسیسر کی حصیت سے قبول کرنا ان کی کمانڈ کو ماننا ان کی خلافت کو ماننا اور ان کی امارت کو ماننا دراصل یہ لفظ جو ہمارے لئے ہے یہ ہے امارت یعنی ان کو بحثیت امیر کے مان لینا کہ یہ ہمارے امیر ہیں اور کمانڈر ہمیشہ ایک ہوتا ہے کمانڈر ان چیف ایک ہوتا ہے امیر ایک ہوتا ہے جماعت کا دو نہیں ہوتے دو ہو ہی نہیں سکتے اگر دو ہیں تو اس کا مطلب جماعتیں بھی دو ہیں اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی موقع پہ حضرت عمر کی شہادت پہ پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ وقت آتا تھا وہ ایک کروشل سیچویشن ہوتی ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اب اس میں یہ ادارہ یہ جماعت سروائیو کرتی ہے یا نہیں پھر الحمدللہ امت نے سروائیو کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں کچھ معاملات کچھ مسائل کھڑے ہوئے لیکن وہ خلافت اور امارت سے متعلق نہیں تھے وہ انتظامی امور تھے فلانگوارنر فلانگوارنر اور یہ انتظام اور یہ انسرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اختلاف ہوا لیکن اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ اختلاف ہوا لیکن خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات ہے سیدن علی کی حیات طیبہ تک یعنی وہی خلیفہ تھے اس وقت دوسرا خلیفہ کوئی نہیں تھا امت ایک ہی تھی کوئی پیرلل خلافت یا پیرلل ادارہ قائم نہیں ہوا اس کے بعد اختلاف تھا لوگوں کو بعض لوگوں نے بیعیت نہیں کی لیکن کسی نے اپنی الگ سے کوئی گروہ کوئی خلافت کوئی حکومت قائم نہیں کی تو خلافت ہوئی تھی لہذا ایک لہذا امت اگرچہ اختلاف ہوا لیکن پھر بھی کوئی پیرلل خلافت نہ قائم ہونا یہ بھی ایک کامیاب تھی اور ان کے بعد سیدنا حسن خلیفہ بنے اور اچھے ماہ کے بعد انہوں نے بدراہ کیا حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور پھر خلیفہ جو ہیں وہ حضرت معاویہ بنے نہیں اصل میں اس کا جو دیکھئے سب نے تسلیم کر لیا سوائے ایک دو جیسے حضرت علی کو چند لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ کو بھی سوائے چند افراد کے تسلیم نہیں کیا لیکن خود سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے تو تسلیم کر لیا ہم پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں خلافت عثمانیہ تو گویا کہ یہ انسٹیٹوٹ انٹیکٹ رہا لیکن جو طریقہ کار تھا سیلیکشن کا وہ چینج ہو گیا شرائیت سے ملوکیت میں چینج ہو گیا یہ ایک بڑا علمیہ تھا لیکن وہ ادارہ انٹیکٹ رہا لیکن جو خلافت راشدہ ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک اور بعض ہمارے حضرت حسن کا دور بھی اس میں شامل کرتے اب یہ جو جہاں سے کڑی ٹوٹی تھی وہیں سے یہ دوبارہ جڑے گئے نبی اکریم نے اپنی زبان صادق سے ہمیں یہ خبر دی ہے یہ ساری کی ساری تمہید میں نے اسی لئے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ تو وہ تھا جو ہو چکا ہے اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو کچھ نیا نہیں ہے وہی تاریخ ہے وہی سلسلہ ہے اور اسی کا تسلسل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالی اس کو اتنا لمبا کر دیں گے اتنا طول دے دیں گے کہ میری نسل میں سے میری اولاد میں سے ایک شخص کڑا ہوگا اور وہ زمین کو ایسے ہی عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم سے بھر چکی ہوگی کن کا ذکر ہو رہا ہے حضرت مہدی کا امام المہدی اور نبی کریم نے یہ بھی بتایا کہ وہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور کیوں حضرت حسن نے چھوڑا خلافت کو چھوڑ دیا اور وہیں سے پھر دوبارہ قائم ہوگی کیونکہ جب نبی کریم نے امت کو ادوار میں تقسیم کیا امت کی جو بڑے بڑے فیزی سوری فیزی ہیں ان کو بیان کیا تو اس میں حضور نے فرمایا کہ میری نبوت قائم رہے جب تک اللہ چاہیں گے اور پھر اس کو اٹھا لیا جائے گا فورائیور نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ سلم ایک مخصوص زندگی ہے ایک محدود وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ لیا گیا اور فرمایا کہ اس کی جگہ خلافت علی نبوہ قائم ہوگی نبوہ ہی کے طرز پہ انہی خد و خال پہ خلافت قائم ہوگی خلافت کے معنی سکسیشن تو فرمایا کہ وہ قائم رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے پھر اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی ظاہر ہے چیلنجز ہیں تو دوسرا جو فریق ہے وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھا وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے تو یہ ہمیشہ کے لئے تو سروائیو نہیں کرے گی لیکن فرمایا کہ خلافت علی من حج نبوہ کی جگہ ملوکیت ملوکن جب ملکن آوان کارٹ کھانے والی اور ایک دوسرے کو ایسا ہی تھا جیسے کہ کٹ کھایا ایک دوسرے کے گلے کٹے بنو امیہ نے بنو عباس کے اور بنو عباس نے پھر بنو امیہ کے اور یہ صرف آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری اور ساری تو یہ بدقسمتی ہماری کہ ہم وہاں تک تو سروائیو کر گئے صحابہ اکرام کے دور تک لیکن جو اگلے عدوار ہیں ان میں ان حطات اور زوال کا شکار ہوئے پھر نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور ملوک جبری یا زبردستی کی بادشاہت قائم ہوگی کولونیلزم یعنی پوری کی پورا عالم اسلام ایک وقت میں ویسٹ کی کولونی تھا پاکستان کو لے لیں آپ آپ لیبیا کو لے لیں آپ مصر کو لے لیں آپ الجزائر کو لے لیں تو ماں سوائے خلافت عثمانیہ پورے کا پورا عالم اسلام اس وقت حضور صلی اللہ کہ وہ رہے گا وہ دور رہے گا جب تک اللہ تعالی چاہیں گے پھر اس کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور پھر اس کی جگہ خلافت عالی من حاج نبوہ قائم ہوگی پھر نبی اکریم صلی اللہ نے سکوت فرمایا یعنی یہ آخری دور ہے تو گویا کہ خلافت عالی من حاج نبوہ جہاں پہ آکے ختم ہوئی خلافت راجدہ سیدنا حسین رضی انہی کی اولاد میں سے حضور نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ حسن کی اولاد میں سے ہوں گے ایک شخص کھڑا ہوگا جو دنیا کو ایسے ہی عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ اس سے پہلے ظلم سے بھر چکی ہوگی اب ہمارے سامنے دو آپ کہہ لیں کہ گروہ ہیں جو دونوں ایک ہو چکے ہیں عیسائی اور یہودی جیسا کہ میں نے عرض کیا اور ان کے بالمقابل ہم جنہیں ایک ہونا چاہیے ہم بنیادی طور پہ کتنے ہیں بنیادی طور پہ ہم بھی دو ہی ہیں وہ دو ایک ہو گئے ہیں اور ہم ایک دو ہو گئے ہیں بنیادی طور پہ شیعہ اور سنی پورا عالم اسلام ان دو بڑے فرقوں میں یا دو بڑے گروہوں میں یا دو بڑی جماعتوں میں بڑھا ہوا ہے آپ دیکھئے کہ ایک طرف سنی اسلام ہے جس میں پاکستان پرکی بنگلہ دیش سعودی عربیہ یو اے ملائشیا انڈونیشیا اور مصر لیکن شام ہے لبنان ہے بہرین میں اکثریت ہے یمن ہے تو ایک بڑا حصہ عراق ہے آدھے شیعہ ہیں عراق میں ایران میں زیادہ تر شیعہ ہیں تو ایک بڑا حصہ امت کا شیعہ ہے اور ہماری جو توانہ ہیں وہ ساری کی ساری آپس میں لڑنے میں زائع ہو رہی اب اب اس کو بریج کیسے کیا جا سکتے ساتھ اختلاف کا اخترام کیا جائے سوفی صدر صاحب کی بات طریقہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام کیا جائے اگر اختلاف بھی ہے تو احترام کے دائرے میں ہمیں اپنے بڑوں سے اختلاف ہوتا ہے کسی بیٹے کو اپنے باپ سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی بیٹے کو اپنی ماں سے اختلاف ہو سکتا ہے تو کیا اس کا مطلب وہ اس کی ماں نہیں ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے پہ ہم تو کرتے نہیں الحمدللہ ان کے بزرگ ہمارے بزرگ ہیں ان کے سارے کے سارے بزرگ وہ ہمارے بزرگ کرتے وہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی اس حرکت کو چھوڑے اگر وہ یونٹی چاہتے اگر وہ ایک ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اس حرکت کو چھوڑے یہ سوچ ہونی چاہیے جو ان کے اچھے علماء ہیں یقینا ان میں بھی ایسے لوگ ہیں لیکن لیکن ان کے جو ہاں یہ جو ان کا نچلا طبقہ ہے یہ زیادہ انتشار پیدا کرتے ہے اور کچھ ان کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ کتابیں کچھ سکرپچرز جو ہیں ان میں بھی ایسا مواد ہے جو اس انتشار کا باعث بنتا ہے ایک صاحب ہیں وہ جرمنی کسی سلسلے میں اور وہاں سے انہوں نے حج کے لیے آنت تھا تو انہیں وہ بیگ چاہیئے تھے والٹ وغیرہ جو آپ بند لیتے ہیں اپنے کمر کے ساتھ تو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے کہا یہاں پہ ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے وہ جو ہے اس کے پاس چلتے ہیں اس سے لے لیتے ہیں فیکٹری سے جا کے اچھا مل جائے اچھی پرائس میں مل جائے تو وہ چلے گئے اب اس کے سامنے انہوں نے اس کا تعرف کروا دیا کہ یہ برے جائنون لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس شخص سے کس انداز میں کیا بات کرنی وہ ایک کاروباری آدمی ہے رچ ہے اور اوپر سے یہودی ہے اور یہودی ہو اور متاثب نہ ہو تو یہ بڑی مشکل سی بات ہے تو انہیں کہا دیکھیں میں آپ سے بات تو کروں ہم مومن کہلانے کے حق دار ہیں جبکہ آپ واقعتا کافر ہیں اس نے کہا کیسے امان ہے ماننے کا نام ہم مانتے ہیں سب کو مانتے ہیں کوئی ایک اللہ کا نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے بھیجا اور ہم نے نامانہ ہو کوئی ایک ایسا نہیں ہے اور آپ سیدنا عیسی علیہ اسلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں تو منکر تو آپ ہیں کافر تو آپ ہیں بلیور اور نون بلیور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں آپ ہمارے دشمن ہیں تو انہوں کہا کہ آپ ہمارے نبی کی توہین کریں انہیں ان کی تقذیب کریں انہیں جھوٹا کہیں ہم آپ کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں ہم آپ کے نبی کو ان کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ اسلام کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں ہم انہیں ان کرتے ہیں اور وہ تیسری بات کرنے لگے تھے تو اس نے کہا نہیں بس کافی ہوگی اور یہ اپنا لیں بیگ لیں اور یہاں سے چلتے بنیں تو بات یہ ہے کہ ہماری تو ان کے ساتھ کوئی دشمن نہیں ان کے بزرگ ہمارے بزرگ ہیں لیکن جن پہ امت متفق ہے اور بات وہی آگئی نا کہ جو امت دیکھے گئے ہیں اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو وہی تو تھے جن پہ اتفاق تھا امت ایک تھی اور اس وقت تک تو دو امت تھی نہیں ایک ہی امت تھی اور وہ امت ان پہ متفق تھی تو وہ متفق انہوں علی ہیں پوری امت اس وقت جو امت ہم دونوں میں اتفاق ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے ان کے ہاں بھی اس کا تصور پائی جاتا ہے حضرت مہدی کا لیکن ایک نہیں آئے نہیں آئے نہیں آنا ہے فرق یہ پڑا کہ چونکہ وہ امامت کو چلاتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے امامت کو اسی نسل سے چلاتے ہیں سیدنا حسن سے نہیں چلاتے تو جو ان کے گھر میں امام ہیں گھر میں جو امام ہیں ان کے حسن عسکری رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو غائب ہو گیا تھا امام غائب اس لئے انہوں نے اور وہ غائب ہو گیا تھا وہ آج تک خیامت دلیل ہے کہ نبی عقیم نے جہاں حضرت مہدی کی خبر دی ہے وہ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کہاں ظہور پذیر ہوں گے ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ ظہور کہاں کریں گے ایران میں نہیں ظہور ہوگا عراق میں ان کا ظہور نہیں ہوگا بلکہ وہ سعودی عرب میں جو موجودہ سعودی عرب ہے وہ مدنی ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں مدینہ کے رہنے والے ہیں اور بیعت کہاں پہ ہوگی ان کے ہاتھ پہ مکہ مکرمہ میں بیعت اللہ میں اور مکہ مکرمہ میں ان کے ہاتھ پہ جو بیعت کریں گے وہ کون ہوں گے سنی یا شیعہ کیا آپ تصور کرتے ہیں نہیں ہم ابھی کمپیریزن کر رہے ہیں تو کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں لوگ ایک شخص کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور وہ شیعہ ہو یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ تہران میں اب یہاں تک تو ہو گیا مسئلہ وہ دو ایک ہو گئے اور ان کے ساتھ یہودیوں نے عیسائیوں کو یرغمال بنایا اور دجال اور شیطان وہ انہی کی سائیڈ پہ ہیں ٹھیک ہے نا ہماری سائیڈ پہ تو نہیں ہو سکتے وہ حق کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے تو حق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ اپنا جائنٹ وینچر قائم کی اس لئے یہ راندہ درگاہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے ان مقاصد کی حصول کے لیے یعنی دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلام ایک دن انشاءاللہ غالب آئے گا جیسے ابھی ہم نے سنا لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی انفیر مین اختیار نہیں کی انہوں نے اس کے لیے ہر حربہ ظلم زیادتی استحصال معاشی استحصال لوگوں کا اخلاقی استحصال ہر حربہ انہوں نے اس کے لیے اپنایا اور اس وقت جو دجال ہے وہ بھی انہیں کی سائٹ پہ ہے انہی کا نمائندہ ہوگا انہی میں سے نکلے گا یہودیوں میں سے ہی اور انہی کو اصل میں ڈیسیو کرے گا دھوکہ دے گا کہ میں تمہارا مسیحہ ہوں میں تمہارا نجات دہندہ ہوں اور وہ اس پہ ایمان بھی لائیں گے اس کو مانیں گے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یاجوج و ماجوج ہیں جن کا وصف قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ بھی انہی کی سائیڈ پہ تو اب یہ سارے کا سارا جو اب کہہ لیں کہ کفریہ طاقتیں ہیں سیٹنک فورسز ہیں وہ تو ایک طرف ہیں اور اس وقت دنیا پہ ان کا لگتا ہے کہ غلبہ ہے وہ چھائے ہوئے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں اب یہ ایسے نہیں ممکن ہوگا اس کے لیے ہماری ضرورت ہے جس کو اقوال نے کہا نا کہ عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا ہماری توجہ کا مستحق ہے ہماری صلاحیتوں کا ہمارے وقت کا ہمارے مال کا ہماری جان کا مطالبہ کرتی ہے سیچویشن کہ ہم اس میں آگے بڑھیں اور اپنا رول پلے کریں پہلے تو یہ کہ اس کو سمجھیں سبجیکٹ کو سمجھیں کہ ہے کیا کنفیوین نہ ہو اگر ہمارے کنسپٹ ہی کلیر ہوں گے تو ہم نہ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں تبدیلی تو بہت دور کی بات ہے تبدیلی وہ شخص لاسکتا ہے جس کو اپنے نظریے پہ سو فیصد نہیں بلکہ ایک ہزار فیصد یقین صحابہ تبدیلی لائے نا یعنی ان کے اعتماد کا کیا عالم ہوگا کہ بڑی بڑی سلطنوں تمہیں جا کے جب وہ اسلام کی دعوی دیتے تھی یا اسلام قبول کرو یا جزی دو یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو یعنی کتنا کانفیڈنس ہوگا ہمارے پاس حق ہے تو اس میں جھجکنا کیا ہے اس میں ڈرنا کیسا اس میں خوف کیسا اس میں تذبذب کیسا یعنی ہمارے پاس حق ہو اور ہم متذبذب ہوں ہم ڈریں ہم جھجکیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے جو کنسپٹ ہیں حق ہمیں کلیر ہو یہ صورتحال ہے اور اس میں جو ہمارے زیر مطالعہ حدیث آئیں گی وہ حضرت مہدی سے متعلق ہوں گی اور پھر اس کے بعد دجال سے متعلق ہوں گی سبجیکٹ اس حمیل کے لئے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ ایسا ہے نبی اکرم نے ماہ سوائے چند ایک حدیث کے واقعات کو ترتیب کے ساتھ بیان نہیں فرما ہے رینڈم ہے بغیر ترتیب کے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جگسہ پزل ہو آپ میں سے اکثر نہیں کھیلے ہی ہوگی کبھی زندگی میں ایک بڑی تصویر ہے اس کے ٹکڑے ہیں جو بیکھرے ہوئے آپ کے پاس سارے ٹکڑے موجود ہونے چاہیے اور پھر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہر ٹکڑے کو اس کی جگہ پہ فٹ کیا جائے پھر وہ تصویر آپ کے سامنے پوری بنتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے حضرت مہدی کے متعلق نبی صلی اللہ نے جو وضاحت فرمائی جیسے میں نے عرض کیا کہ خلیفہ کی موت پہ یعنی مراد کیا ہے بادشاہ کیونکہ خلافت تو ہوگی نہیں خلافت تو وہ قائم کریں گے تو اس سے مراد بادشاہ اس وقت کا حکمران فرمای کہ اس کی موت پہ اختلاف ہوگا اور لوگ آپس میں لڑیں گے اور صورتحال بڑی ورس ہوگی حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو جائیں گے ان حالات میں لوگ مدینہ میں ایک شخص کے پاس جائیں اور اس کو کہیں گے کہ آپ ہماری قیادت سنبھال لیے آپ ہمیں لیڈ کریں تو وہ ایکسکیوز کریں گے وہ شخص ایکسکیوز کرے گا اور وہاں سے چلا جائے گا نکل جائے گا مدینہ سے لوگ اس کے پیچھے آئیں گے اور اس کو بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پا لیں گے اور ان کے ہاتھ پہ رکن اور مقام یعنی مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اختلاف ہوگا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے وہ دوسری نسل میں منتقل ہو رہی پہلے سارے ایک بات کی اولاد تھے عبدالعزیز ابن سعود کی اور وہ معاملہ چلتا رہا تقریبا آپ کہلیں کہ اسی سال سے کچھ اوپر لیکن اب ان کی اگلی نسل میں منتقل ہو رہی ہے اور یہ آپ نے وہ افواہیں اور وہ خبریں سنی بھی ہوں گی کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے اور یہ ناغذیر ہے فوریور کچھ نہیں ہے اس دنیا میں سوائے حق کے حق ہی سروائیو کرتا ہے باقی حق کے علاوہ کچھ بھی ہو کتنا بھی مضبوط ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت زبرزست مثال دی کہ دیکھنے میں وہ مضبوط ہے لیکن کیونکہ وہ حق نہیں ہے تو وہ مکڑی کا جالہ ہے آپ دیکھیں نا اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ تو بے مثال ہے کیسے وہ بنتی ہے کیسے بناتی ہے اس کے زاویے اور باقی ساری چیزیں لیکن وہ کمزور ترین نظام ہوتا ہے اور ایسے ہی یہ نظام بھی کمزور ترین نظام ہے بادشاہ دنیا سے ختم ہو گئی فرانس سے یورپ سے جہاں جہاں پہ بھی تھی وہ ختم ہو گئی یہاں سے برے سگیر سے اب اس کی جگہ ایک نیا ڈول ڈالا گیا ایک نیا دھوکہ دیا گیا جمہوریت ڈیموکریسی چل رہی ہے لیکن حق تو نہیں ہے کب تک سروائیب کرے گی اور وہاں پہ جو بادشاہت ہے وہ بھی بالآخر اپنے انجام کو پہنچے گی یا اب کہہ لیں کہ تب ہی عمر پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی اور اس کو ریپلیس کرے گی وہ قیادت جو حضرت مہدی اچھا انہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا پہلے سے کہ میری یہ حیثیت ہے یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے اگر انہیں اس بات کا علم ہو تو وہ تو آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کریں نا کہ میں آپ کی قیادت کرتا ہوں یہ ذمہ داری میری ہے جیسے انبیاء ہیں انہیں کوئی ریکویسٹ تو نہیں کرتا نا جا کے تو ان کو اللہ تعالی پوائنٹ کرتے ہیں محبوس کرتے ہیں تو وہ خود آگے وڑھ کے انسانیت کو پیغام دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تمہاری طرف بھیجا گیا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کر ایمان لاؤ مجھ کے تو انہیں اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں وہ شخص ہوں اور یہ ذمہ داری میری ہے لیکن جب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گی جب کوئی انقلاب ارپا ہوتا ہے تو جو کاؤنٹر ریولیشنری فورسز ہیں وہ فوراں حرکت میں آتی کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے ظاہر ہے ایک نظام ہے سب سے پہلے تو وہی جس کو ختم کیا جا رہا ہے وہی سامنے آتا ہے تو نبی اکریم صلی اللہ نے شاہر فرما کہ شام سے ایک لشکر حضرت مہدی کی مخالفت کے لیے ان سے لڑنے کے لیے نکلے گا اور وہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک مقام ہے بیدہ اب اس ابو کی کلاس میں ایک سعودی عرب سے دس سال گزار کے دوست واپس آئی تھی سٹوڈنٹ ہیں تو وہ ممکن ہے نام بدلتے ہیں جیوگرافیا بدلتا ہے تو وہاں پہ وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا اور یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ جو جنہوں نے قیادت سنبھالی ہے یہ مہدی اور ان کی حمایت کے لیے خوراسان سے لشکر نکلے گا یعنی ایک طرف ان کی دینے کے لیے خوراسان سے لشکر نکلے گا اور خوراسان آپ سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کا جو ٹرائیول بیلٹ ہے قبائلی پٹی ہے بلوچستان اور کے پی کے اور کچھ حصہ ایران کا اور افغانستان کے علاقے پختون علاقے افغانستان تو بہت بڑا ہے لیکن جو اس طرف کو لگتے ہیں پختون علاقے ہیں وہ شامل ہوں گے جیسے کندھار ہے غزنی ہے کابل ہے جلال آباد ہے تو یہ پٹی جو ہمارے بورڈر کے ساتھ لگتی ہے پاکستان کہاں ہوں گے یہ سوال بڑا اہم ہے ہم کہاں ہوں گے تو صبح ایک سوال یہی سوال آیا کہ اس سے بھی اہم ایک سوال ہے جو آج کے حالات سے براہ راست متعلق ہے کہ اس وقت عالم اسلام کا ایک بہت مضبوط ملک فوجی لحاظ سے تین ملک ہیں جو مضبوط سمجھے جاتے ہیں کون کون سے ایران ایران کی فوج مضبوط سمجھی جاتی ہے اور ترکی کی فوج مضبوط سمجھی جاتی ہے اور اگر آپ سنی اسلام میں لیں تو مصر کی فوج سمجھی جاتی ہے نہیں میرا بارہ سے اختلاف ہے لیکن اس میں دو فوجیں ہیں ترکی کی ترکی اب اس کا ہے نام تو اس لئے ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے تو ترکی انہوں نے چینج کر دیا ترکی کو اب انہوں نے ترکی کر دیا اس وقت ترکی کا سٹیٹس یہ ہے کہ جو مارڈن ترکی ہے خلافت عثمانیان کے بعد انہوں نے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا ہوا ہے بلکہ یہ اسرائیل کے علائی ہیں ان کے آپس میں بہت قریبی تعلقات اور سٹریٹیجک اگریمنٹ ہیں دفاع ان کا مشتریک ہے ٹیکنالوجی ان کی مشتریک ہے اور اس سے بڑھ کر یعنی یہ ظلم پہ ظلم ہے کہ نیٹو کے میمبر ہے نیٹو وہ فورس ہے جو قائم تو کی گئی تھی کیمینزم اور سوشلزم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کہ روس کا بڑھتا ہوا روس میں وہ انقلاب آیا نا باشوک ریولیشن تو اسے یورپ نے یہ خطیا محسوس کیا کیونکہ وہاں پہ سمیدہ نظام تھا کہ یہ انقلاب چونکہ ساتھ ہی تو ہے روس اور یہ پینٹریٹ تو کر گیا جرمنی تک تو چلے گئے آدھا جرمنی تو ان کے زیرے اثر آ گیا اور یہ جو یوکرین ہے اور یہ سارے علاقے اسٹرن یورپ جو ہے وہ تو اس انقلاب کا شکار ہو گیا یا اس میں شامل ہو گیا تو جو ویسٹرن یورپ تھا انہیں یہ نے ایک فورس جو ملٹری فورس ہے وہ قائم کی نیٹو جس کا مخفف ہے اور اس سے مراد کیا ہے نورث ایٹلینٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نورث ایٹلینٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جب یہ روس ٹکڑے ہو گیا اور کیمینزم ختم ہو گیا یعنی اب وہ دات نکل گئے اب وہ کسی کو امپریس نہیں کر سکتا نظام خود اپنی موت مر گیا تو نیٹو کے سیکریٹری جنرل سے پوچھا گیا کہ اب اس فورس کو کیا جواز ہے اس کے قائم رہنے کا اس کو ڈیزولو کر دیا جائے ختم کر دیا جائے تو اس نے فیلبی کہا کہ نہیں ابھی اسلام باقی ہے اور آپ دیکھتے ہیں ایک نظام ہے اور یہ نظام کوئی ایک سو سال دو سو سال کی بات نہیں ہے چودہ سو سال یہ نظام انٹیکٹ رہا اگر خلافت کے طریقہ کار میں تبدیل یہ آئی لیکن نظام معاشرت باقی سارے کا سارا نظام تو اسلامی نظام ہی تھا نا وہ کوئی یورپ سے مستعار ترکی اس کا میمبر ہے اور اسرائیل کا آلائی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہوں گے پاکستان کہاں کھڑا ہوگا تو ترکی کے مطالب تو نبی یکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ارشاد فرما دیا کیونکہ اس سنیریو میں ترکی کی امپورٹنس بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے ترکی ترکی کیونکہ اگر وہ اسرائیل کا آلائی ہے تو وہ جو جنگ ہے ہونی اسرائیل کے ساتھ دجال کے ساتھ حضرت مہدی کی قیادت میں تو ترکی اگر ان کے ساتھ ہے تو پھر ترکی سے بھی جنگ ہو اور وہ جنگ اگر ترکی سے بھی ہوتی ہے تو پھر ترکی اکیلا نہیں ہوگا کچھ اس کے ساتھ بھی ہوں گے مسلمان بھی ہو سکتا ہے اس کا ساتھ دیں یہ بھی تو مسلمان ملک ہے لیکن اب اگر انشاءاللہ ان حادیث کو پڑھیں گے حضور نے بتا دیا صبح ایک سٹوڑر نے پوچھا کہ ترکی کہاں اسلام کے ساتھ وہ اسلام کے نام لیوہ ہیں خلافت کے دعوے دار ہیں تو انہیں دار خلافہ ہے انہیں وہیں ہونا چاہیے وہیں ہوں گے انشاءاللہ جہاں انہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے مطالق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں براہ راست کو کوئی خبر نہیں دی لیکن ہمیں بھی وہیں ساتھ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر برف پہ گھسٹ کے بھی پہنچ نہ پڑے تو پہنچ نہ اس لشکر کے ساتھ یعنی حضرت مہدی کے پاس ان کی حمایت کے لیے مراد کیا ہے اسے کہ اپنی فل سپورٹ پورا وزن ان کے پلڑے میں ڈالنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ یہ بھی تو ہیں یہ بھی تو ہیں ابھی ہمیں آسان لگتا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے ابھی ہم کسی ایک پلڑے میں فرض کریں انتشار ہو گیا سیریہ میں تو کیا ہم کسی ایک پلڑے میں پاکستان اپنا وزن ڈال سکا سیچویشن اتنی کنفیوز ہوتی ہے لیکن اس موقع پہ پھر کلیئر ہونا ہے اور اپنا پورے کا پورا وزن اس میں ڈال بس آخری بات اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے کیونکہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ہمارا امتحان جاری ہے اور ہم زیادہ مکلف ہیں زیادہ ریسپونسیبل ہیں کیونکہ ہم اس وقت کے بلکل قریب ہیں جیسے ہم نے پچھلی احادیث سے دیکھا کہ ہم اس فیز میں تو انٹر ہو چکے یہ دمیداری ہماری زیادہ بنتی ہے تو پسند ہے جو مضبوط ہے ہونا چاہیے لیکن ہمیں نظریاتی اعتبار سے فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ہم مومن ہوں کیونکہ وعدہ کن کے ساتھ ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں جھوٹے نہیں اور بالکل کریسٹل کلیر بتایا اللہ تعالیٰ کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے تو یہ شرط ہے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے سچے مومن تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بھی بنانا ہے مومن بھی بنانا ہے اور اس فکر کو آگے بھی بڑھانا ہے